امید کرتی ہو مگزی لگا کے ترپائی کر دیا اس کے ساتھ ہی اور یہ ہے لائم ڈائٹ کا کپڑا یعنی شرٹ کا پیس اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ پلز لگا دی یہاں پر ٹھیک ہے اور اس طرح یہاں بہت بلو تھا بلو کو کاٹنے کے لیے میں نے یہ ریڈ جو لیس ہے یہ لگائی ہے یہ دیکھیں یہ لیس لگائی ہے کلوز اپ میں دیکھیں اور اس طرح دو پیسوں کو پھر میں نے واپس سے جھو لیا اور پھر میں نے بیک اس کی دکھانی ہے آپ کو تو یہ اس کی بیک ہے بیک پہ میں نے یہ پلیٹس ڈال کے ہلکی ہلکی باریک باریک اور اس پہ پاس لگا دی یہ بیک سائیڈ ہے اس کی شرٹ کی اور پھر باقی جو ڈیزائننگ ہے وہ ایز اٹیش کیونکہ یہ خود میں اتنا کام ہوا وہ ہے تو اچھا نہیں لگ رہا پھر بلو کو کاٹنے کے لیے میں نے یہاں ریڈ کی لیس کا شٹل لیس جو ہے اس کا سہارا لیا جیسے بیک پہ لیا ہے ویسے ہی میں نے فرنٹ پہ لیا یہ دیکھیں یقیناً آپ کو میری بات سمجھ آج ہوگی اور چاک پہ میں نے کیا کیا سلائی لگائی ہے یہ دیکھیں ہاف ہاف انچ سے بھی تھوڑی میں نے سلائی لگائی ہے اس طرح ڈبل سلائی لگائی ہے آپ اس کا اگر شوٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کا لے سکتے ہیں اور آسین بلکل سمپل ہے لوس والی آسین بنائی ہے فٹنگ والی نہیں بنائی ہے اس کا شوٹ لے لیں بیک سائیڈ سے پھر میں آپ کو اس کا فرنٹ بھی دکھاتے ہیں اور اب اس کا فرنٹ بھی دیکھ لیں اس کا شوٹ لینا چاہتے ہیں تو اس کا بھی لے لیجیے اسی طرح یہ بھی لائی لائیٹ کی شرٹ ہے تو میں نے اس کے ساتھ یہ کیا کیا ہے مرون سموسہ پٹی جو ہوتی ہے یہ ٹرائنگل جو ہوتے ہیں یہ میں نے اس طرح سے بنا لیے اور براؤڈ گلہ رکھا ہے اس کا اور یہاں پیچھے بھی ترپائی کی ہے مغزی لگا کے اور اندر سے یہ دیکھیں فرنٹ کو دیکھیں یہاں بھی میں نے یہ لگا کے پٹی لگا کے یہ ترپائی کر لی ہے اور پھر اس کا میں آپ کو گلہ دکھاتی چلوں کہ یہ گلہ دیکھیں اس کی فرنٹ پہ میں نے یہ پٹی لگائی ہے جو ان پیسوں میں سے بچی ہے اور یہ گولڈن پٹی ہے کوپر میں نہیں ہے بلکہ گولڈن میں ہے اور پھر یہ میں نے مرون کا پیس لیا کے ساتھ یہ پٹی بھی لگائی ہاف ہاف فنج کی دونوں پٹیاں لگائی ہیں اور اس کے ساتھ یہاں مغزی لگائی ہے ہلکی سی گولڈن والی یا کیمل کلر کہلیں یا مسٹرڈ کلر کہلیں اس کے بیچ کے ہی کلر ہے یہ کچھ اور اس پہ یہ پھر میں نے بٹن لگا لیے اور یہاں میں نے لگائی لیس آپ اس کا شاٹ لے لیں پھر میں آپ کو بیک سے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں گولڈن کام ہوا گیا گولڈن زیادہ ہے تو میں نے محرون لیس لگائی ہے شیٹر لیس جو بھی یہ دیکھیں اور میں نے اس میں کوئی بھی آگے سے پٹی وغیرہ کچھ نہیں لگائی ہے یہ ڈریکٹ لگا دی ایسے کیونکہ اس کی پکچر میں ایسے ہی تھا مگر یہ لیس میں نے خود سے لگائی ہے اس میں کچھ نہیں تھا تو یہ لیس آگے بھی اور پیچھے بھی فرنٹ اور بیک دونوں پہ لگائی یہ کام کیا کہ چاک پہ میں نے یہ ہاف ہاف انچ جتنی پٹی لگا لی یہ دیکھیں چاکوں پہ اندر سے نہیں یہ باہر سے ہی ہے ایسے تصویر میں ایسے ہی تھا تو میں نے ایسے لگا لی دونوں چاک پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور اس کی بیک بلکول ساتھ ہے بول گل ہے بیک پہ اور کچھ نہیں کیا کیونکہ یہ گولڈن اور میرون کلر جو ہے بہت زیادہ تھا تو صرف لیسے لگائی ہے اس تینوں پہ شٹل لیس اور یہ آگے پیچھے میں نے لیس لگائی ہے اس طرح سے اب یہ میں نے سیئے بیٹی کی فروک یہ دیکھیں یہ میں نے کپڑا لیا تھا سوا دو میٹر دیتے ہیں سوا دو گز دیتے ہیں وہ شرٹ کا لیکن یہ اوپن مارکیٹ سے ایسی ہی لیا ہے مارکیٹ سے تو یہ ہے یہ دیکھیں اس کی فریل کتنی ہے یہ میں نے بنائی ہے خود سے جس کے لیے مجھے اس میں یہ دیکھیں ایک جوڑ ڈالا پڑا ہے دیکھ رہا ہوگا آپ کو یہ جوڑ ڈالا ہے کیونکہ کپڑے کا ارس چھوٹا ہوتا ہے کارٹن کے کپڑے کا تو یہ پھر میں نے اس طرح کیا تو چلے پہل یہ دیکھ لیں اس کا یہ گلہ ہے گلے پہ میں نے بکرم ہلکی سے لگا کے اور پھر میں نے اس پہ ترپائی کر لی گلے پہ آگے پیچھے دونوں پہ اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ترپائی کر لی اور یہ دیکھیں تیرے پہ بھی میں نے ترپائی کی ہے میں بتا رہی تھی کہ گول گلہ بنایا آگے پیچھے اور ترپائی کی ہے اور اس طرح پھر یہ میں نے تین بٹن لگائی ہے یہ دیکھیں تین بٹن لگا دیے اور پھر یہاں بڑا بخیہ کر کے یہاں اس کو چنٹ دے دی ہے پریٹس نہیں ڈالے بلکہ میں نے اسے چنٹ دے دی ہے یہ دیکھیں اور آس تین پہ پھر میں نے کیا کیا ہے کہ یہ لیس جو ہے گولڈن اور بلیک کلر کی یہ لیس لگائی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور اسی کے ساتھ میں آپ سے شیئر کروں کہ یہ دیکھیں گھیرے پہ بھی میں نے یہی کام کیا ہے کہ یہ آگے اور پیچھے دونوں طرف میں نے یہی لیس لگائی ہے عام مارکیٹ میں مل جاتی ہے اور یہ انتہائی کپڑا سستہ ہے لیکن اس پہ ہم نے جو کام کیا اسے یہ بہت اچھا لک دے رہا اور سوبر بھی لگ رہا اتنا گلیٹری نہیں لگ رہا جتنا ہمیں یہ کپڑا گلیٹری تھا اس حساب سے یہ جو میں نے لیس لگائی ہے اس نے اس کو بیلنس کیا ہے بلیک لیس نے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے آگے اور یہ میں بیک بھی دکھا دوں یہ دیکھیں بیک سے بھی دیکھ لیجئے کچھ نہیں کیا یہی سمپل آستین ہے یہ دیکھیں یہ سمپل آستین ہے اب میں نے اس میں کچھ بہتر کرنے کے لیے اس کو کیا تو وہ میں نے یہ کیا کہ یہ یہ لٹکن سے لگا دیئے اور یہ کپڑے کی میں نے یہ پٹی لی اور پھر میں نے اس کے یہ لٹکن سے یہ باڈی کے اوپر میں نے یہ سلائی اندر کر دی ہے اندر کر کے ڈبل بکھیا کیا اور اس کو میں نے سلائی کے ساتھ اندر بند کر دیا اور یہ اس طرح میں نے اس کے ایک سائیڈ پہ یہ اور ایک سائیڈ پہ یہ اس طرح سے یہ دوری بنا کے اس کو اور پھر میں نے یہ اس طرح کے ٹرائینگل بنا دیئے یہ دیکھ سکتے آپ لیکن میں نے اس میں کوئی موتی کوئی کچھ بھی کام ایسا نہیں کیا کہ یہ جو ہے برا لگے سوبر بھی لگ رہا ہے اچھا بھی لگ رہا ہے بی سنڈ سی لکا آ رہی ہے اور اس کا گھیرہ آپ کو دکھاتی چاہتی ہوں یہ دیکھیں یہ دھیرے کو دیکھیں اور دونوں سائیڈ پہ میں نے یہ والی لیس لگائی ہے اب اس کا سکرین شورٹ دیتی ہوں آپ کو جن بچیوں نے یہ بنانا ہے ان کے لیے سکرین شورٹ ہے کہ وہ دیکھ لیں کہ یہ میں نے کیسے بنایا اور یہ میں نے ساڑھے تین رس کپڑے میں یہ فروک تیار کی ہے اس پر سکرین شورٹ لے لیں آپ اس طرح سے کریں یہ میں نے دوری یہ اوپر کر دی یہ دیکھیں اسی کے ساتھ میں آپ سے اور چیزیں بھی شیئر کروں گی پلیس میرا حوصلہ میری حوصلہ ضائع کریں میں آپ لوگوں کے لیے ہی یہ محنت کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ مجھے زیادہ سے زیادہ پسند کریں اور میری ویڈیو کو میرے اس کام کچھ راہیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس دینا نہ بھولا کریں جاتے جاتے پلیس لائک تو بنتا ہے اجازت چاہوں گی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ